اسرائیل کے غزہ میں دوسرے نقبہ کے تیاری غزہ کے سرزمین فلسطینیوں کی نہیں رہے گی اقوام متحدہ کی اندادی ایجنسی نے اسرائیلی منصوبے کا بھانڈا پھوڑ دیا اسرائیل کی فلسطینیوں کو مصر میں دھگیلنے کی کوششیں جاری ہیں صورتحال تبدیل نہ ہوئی تو یہ دوسرا نقبہ ہوگا اسرائیلی فوج کی شمارے غزہ میں تباہی منصوبے کا پہلا قدم تھا جنوبی غزہ سے فلسطینیوں کا انخلا منصوبے کا اگلا اقدام ہے انیس سو اٹالیس میں لاکھوں فلسطینیوں کو گھروں سے بے دخل کر دیا گیا تھا اس دن کو نقبہ یا قیامت کے طور پر منایا جاتا ہے ایک طرف امن تاراد دوسرے طرف ظلم کی حمایت امریکہ کے فلسطین دشمن پالیسی کھل کر سامنے آ گئی غزہ والوں کے نسل کشی کے لیے اسرائیل کو بارود کی فروغ تھی منظوری دیل کے تحت غزہ میں فلسطینیوں کے قتلیام کے لیے انگریکہ اسرائیل کو ٹینک کے پنتالیس ہزار گوڑے فرہم کرے گا اسرائیل کے ہاتھوں غزہ میں فلسطینیوں کا قتلیام اسرائیلی فورسز کے غزہ پر ویشیانہ بمباری مزید دوسر پچاس ہزارت فلسطینی شہید ہو گئے شہدہ کی مجموعی تعداد سترہ ہزار سات سو پچاس ہو گئی شہادت پانے والوں میں سینٹالیس ایتلیٹ بھی شامل سہنی ریاست کے حملوں میں اٹھالیس ہزار سے زائد افراد زخمی خواتین اور بچوں کی اکثریت غزہ میں شدید بمباری سے انسانی بہران سنگین ہو گیا بیشتر حصوں میں امداد کے فراہمی نممکن ہو گئی عالمی دارہ خوراک کا کہنا ہے غزہ کے نسب آبادی فاگہ کشی کا شکار چتیس بیسد گھرانے شدید بھوک سے متاثر ہر دس میں سے نو افراد کو کھانا میں اثر نہیں بھوک پیاس سے بچوں کی آہیں اور سسکیاں دل دہلانے رکی ہسپتالوں کا سٹرکچر تباہ ہونے سے زخمیوں کو بھی شدید مشکلات آرمی جیر جنرل سید آسیب انیر سرکاری دورے پر امریکہ روانہ، امریکی اسکری قیادت اور حکومتی حکام سے مراقعات شیڈیول پاک امریکہ سٹیٹیجک تعلقات پر تبادہ خیال کریں گے افغانستان اور مشک کے وسطہ کی صورتحال بھی زیر خور آئے گی آئی ایس پی آر کے مطابق سپاہ سالار کا یہ پہلا دورہ امریکہ ہے آمدے تو ثابت کر لیا ہے کہ دوسرے تیار ہو یا نہ ہو پیپلز پارٹی کے جیالے ہمیشہ الیکشنز کے لیے تیار ہے پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتا ہے کہ ہمارا کوئی سیاسی مخالف نہیں نہ کوئی کھلاری ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ کوئی اور ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے کچھ لوگ زیادتی مسائل کے حل کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں کوئی جیل سے نکلنے تو کوئی بچنے کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے مخالفین پر تیر برسا دیئے کہا کھلاری یا کوئی دوسرا ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی تیار ہو نہ ہو ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں قائد عوام کے قتل کا ریفرنس بارہ سال بعد سمات کے لیے مقرر ہوا بتانا پڑے گا زلفکار لبھٹو کے قتلے کے سہولتکار کون تھے کوہات میں ورکرز کرونچن سے خطاب لیول پلینگ فیلڈ پر ہر سیاسی جماعت کو ملنے چاہیے حساس تنصیبات پر حملے کرنے والی جماعت لیول پلینگ فیلڈ کا حق نہیں رکھتی راہنما مسلم لیگ نون جاوید لطیف کا کہنا ہے تنصیبات پر حملے کرنے والی جماعت سیاسی دہشت کرتے ہیں عوام نواز شریف کو آخری امید سمجھتے ہیں پائٹرین چیف استقام پاکستان پارٹی جہنگیر ترین اور علیم خان کی ملاقات نون ویک سے سیٹ ایجسمنٹ اور عام انتخابات پر مشاورت پارٹی کے مرکزی راہنما اسحاق خاکوانی آن چوتری اور نمان لنگڑیال بھی موجود تھے پولیس ملک کا کرپترین ادارہ ہے سرکاری ٹھیکوں کی نلامی کا عمل بھی کرپشن پر مبنی ہے ساٹھ فیصد عوام کا نیب ایف آئی اینٹی کرپشن کی کارکردگی پر بھی ادم اتبینان عوامی آرہ پر مبنی ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل پاکستان کے ریپورٹ جاری لوکل گرمنٹ ایکسائز لینڈ ڈپارٹمنٹ بھی کرپشن میں سرے فہرست کرپشن ترقی کے راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے انصاف صحت تعلیم کے شعبوں میں بھی رشوہ دینا پڑتی ہے لوگوں کی رائے وزیرالہ پنجاب کسانوں کی آواز بن گئے یوریا خات کے زخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ وزیرالہ پنجاب سید موسیٰ نکوی نے خبردار کر دیا کہتے ہیں یوریا خات کے قلت پر وزیراعظم سے بات ہوئی ہے دو لاکھ ٹن اضافی خات بیس دسمبر سے پہنچنا شروع ہو جائے گی لاہور میں امامیہ کولونی منصوبہ وفاقی حکومت کا ہے پروجیکٹ پر پیشف سے متعلق وزیراعظم سے بات ہوئی ہے منصوبے کو جلد مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عوامی خدمت کا سفر تیز سے تیز تائر وزیراعظم پنجاب سید موسیٰ نکوی کا کنٹرولڈ ایکسس کوریڈور بند روڈ لاہور کا دورہ سگیاں سے نیازے چوک اور بابو سابو سے سگیاں تک روڈ کا تفصیلی مہینہ دونوں پاکیجز پر تعمیراتی سرگرمیوں کا جائزہ پاکیج بند پر کام کی رفتار پر اتمنان کا اظہار پاکیج ٹو پر کام تیز کرنے کی ہدار منصوبے کے اطراف سڑکوں پر تجاوزات کا فوری خاتمہ کرنے کا حکم پنجاب میں تعمیراتی منصوبیں موسیٰ سپیڈ سے جاری وزیراعظم پنجاب کا لاہور میں تین ترکیاتی منصوبوں کا طویل دورہ شادرہ فلائی آور راوی کرنے پل اور بیدیاں انڈر پاس کے سائیڈ روڈ کا مہینہ سید موسیٰ نکوی نے بیدیاں انڈر پاس پروجیکٹ کے میار کو سرہا الڈی ای ٹیم کو شاباش دی کہا ترکیاتی منصوبوں کی تکمیل میں تاخر نہیں ہونی جائے وزیراعظم پنجاب سید موسیٰ نکوی کا ایک اور بڑا فیصلہ دس سال بعد صوبے کی ایک ہزار ایک سو بارہ نہروں کی بھل صفائی ہوگی بھل صفائی چھبیس دسمبر سے بیس جنوری تک جاری رہے گی تمام کمیشنرز کو بھل صفائی کے مانیٹرنگ کا ٹاسک دے لیا گیا